بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی و نسلم على رسول حیل کریم اما بعد عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مومنین اکرام جو مومن پریشان ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ دروازہ اہل بیت کو کھٹ کھٹائے کسی اور دروازہ پر نہ جائے مومنین کے فقی مسائل کے علاوہ سوالات بعض دفعاتیں پریشان ہوتے ہیں مومنین مومنات پریشان ہوتی ہیں کہ ہماری شادی کو ٹائم ہو گیا ہے لیکن حمل نہیں ہو رہا یا اس طرح مثلا کہ بچہ ہوتا ہے زائے ہو جاتا ہے یا مثلا کہ بیٹا نہیں ہو رہا اس قسم کے کچھ عمل پوچھتے ہیں ہمیں بتانے بھی پڑتے ہیں تو سوچا کہ کچھ ایسے کلپ بنا دیں جو اہل بیت نے تعلیم دی ہیں چیزیں جو مذہب اہل بیت میں موجود ہیں تاکہ جو مومنین یا مومنات یہ چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ صحیح دروازہ کھٹ کٹ ہیں اہل بیت سے توصل کریں اور خدا کی ذات سے مانگیں قرآن اور اہل بیت کے پاس سب کچھ ہے سب کچھ دے دیا ہے تو خدا نہ خواستہ جب ایک انسان یا خاتون مایوس ہوتی ہے خصوصاً برے سغیر میں تو وہ ایسے غلط دروازے کھٹ کٹانے پر مجبور ہو جاتے ہیں جہلی پیروں کے کہ اپنے مال کے ساتھ بعض دفعہ عزتیں بھی لٹانی پڑ جاتی ہیں تو صحیح دروازے پہ ہیں صحیح دروازے پہ سب کچھ موجود ہے آج ہم ذکر کریں گے کہ اگر خاتون کو حمل نہیں ہو رہا شادی کو ٹائم گزر گیا ہے حمل نہیں ہو رہا پریشان ہے خاتون تو یہ آیت ہے سورت رعد کی آیت نمبر اکتیس یہ مکمل آیت نہیں ہے وہ آدھی آیت ہے تقریباً ناسا جمعین تک یہ آدھی آیت ہے اس کو صاف ورک پہ لکھنا ہے خود لکھے خاتون یا کسی سے لکھوالے اس کو لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ایک حرف کر کے لکھنا ہے جس طرح یہ میں نے لکھا ہے یہ جو شاد ہے یہ دو حرف ہیں قرآن لکھا ہوا ہے یہاں پھر شاد آگئی یہ قرآن کریم سے دیکھ کے لکھیں گے جو یہ چیزیں خصوصاً یعنی کسی مولوی صاحب سے یا پیش نماز سے لکھوالے یا کسی بھی گھر کے بندے سے یا خود کاتون لکھ لے یہ شاد جو ہے شاد یہ دو حرف ہیں سو یہ رات لکھیں گے تو سین یا یا راتا اسی طرح جمیعاں تک لکھنی ہے صاف ورک پہ اس ورک کو لپیٹ کے کسی کپڑے میں کسی تعویز میں خاتون نے اپنے پہلو پر باندھنا ہے اور یہ اتارنا نہیں ہے سوائے اس وقت کہ جب اس نے نہانا ہوتا کہ یہ گیلہ نہ ہو جائے یہ پہنے رکھنا ہے یہ مجرب ترین عمل ہے اور خداوند کریم صدقہ محمد وعالی محمد ہر مومن مومنہ کو جو اولاد کے خواہش مند ہیں ان کو اولادیں نرینہ عطا فرمائے الحمدللہ